بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہر بیسے سب سے بہتر اپنا جوان میں نیت کرنا تو چلو دوستو نیت کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا آپ کو سورہ فاتحہ پڑنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو پڑنا ہے سورہ کافر اس کو دزوار پڑنا ہے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اکر پڑھنا ہے ان کے بعد آپ کو دس بار سورہ اکلاس کرنا ہے سورہ اکلاس سورہ کھا کروں میں سپین میں دے دوں گا وہاں سے دیکھ لینا سورہ اکلاس کرنے کے بعد آپ کو دس بار سورہ اکلاس کرنا ہے سورہ اکلاس کرنے کے بعد آپ کو پھر رکو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کو جس طریقے سے نمج ادا کرتے ہیں اس طریقے سے بلکل نمج ادا کر لینا ادا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ اللہ کیا کرتا ہے اگر سب سے بہترین درود ہے تو آپ کے لئے یہ سب کے لئے یہ سارے جہاں کے لئے درود دیں گے براہیم پڑے تو اچھا ہے اگر یاد جہاں پڑے تو دوسرا کوئی بھی درود پڑ سکتے ہیں تو ان کے باقے درود کے بعد اس حصے میں رہے گے درود دس بار پڑھنا ہے دس بار پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دس بار تیسرا کلمہ کے ساتھ یہ پڑھنا ہے ربنا یادینا فید دنیا اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تو ان کے ساتھ ملا کے پڑھے گے آپ سب کو پڑھ کے سناتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ سب کو بھی پڑھنا ہے دس بار سبحانلہ فالہ وعلیہ اوالا اولا الہ الا اللہ اور اللہ عمام والا اللہ وعلہ علیاء اللہ یہاں تک ان کے والے یہاں سے جوڑنا ربنا یادینا فید دنیا ماہ تو나 فیدہ آخرات کے حسناتو وقنا جانے والنر یہاں تک اس کو جوڑ کے یہاں تک دس بار پڑھنا چلو دوسرا بار نہ پڑھ کے انقام آپ کو سبحانہ ذکب قتل ہونے کے بعد اب آپ کو سدذ سے اٹھے کے باتھ باتھنے کے بعد آپ کے منہ میں جو بھی سوال ہے اللہ پاس ہاتھ اٹھا کے بتا سکتی ہے ہے اور آپ کا ایک دن دی اندر ایک سے ساتھ دن کے اندر بلکل آپ کا ہنڈیٹ پرسن آپ کا دعا قبول ہو جائے گا تو جو قبول ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا جو آپ اللہ کی باس صحیح سی تنہائی میں جا پر دعا مانگوں تو اللہ تعالی کرتا ہے تو دوستے یہ تنہائی کا نماز ہے بلکل اکیلا کوئی رہنا نہیں چاہیے تو روحانی آمان ہے اس نماز سے کوئی خطرہ بھی نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں یہاں تک اگر ویڈیو اچھا لگے تو پریس نیچے کامنٹ کرنا اور لائک کرنا اور پلیس سبسکرائب پیدا ہمارا چلو دوستو میں ملتا ہوں دوسرے ویڈیو میں اسلام